اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْأَمَانِ وَالْبِرِّ وَالسِّلَةِ فَخَيْرُ الْأَمَانِ اَمَانُ اللَّهِ وَلَنْ يُؤْمِنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخَفُهُ فِي الدُّنْيَا فَنَسْأَلُ اللَّهَ مَخَافَةً فِي الدُّنْيَا تُوجِبُ لَنَا أَمَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِن كُنْتَ نَوَيْتَ بِالْكِتَابِ سِلَةِ وَبِرِّ فَجُزِيْتَ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ والسلام سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام علیہ السلام کہ یہ مقدوبِ گرامی والیِ مکہ کے امان نامہ کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا اور اسے اسی کے وفد کے ہاتھ میں ارسال کیا اور اس میں والیِ مکہ نے امام کو ایک تو افتراق اور شقاق سے روکنی کی جسارت کی امام کے اقدام کو مضاحمت کو بیعت کے انکار کو حکومت و یزید کی مخالفت کو شقاق کہا افتراق کہا اور امام نے اس کا جواب دیا یہ شقاق نہیں ہے افتراق نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی فریضے پر عمل ہے الہی حکم پر عمل ہے اور بے حیثیت امام و بے حیثیت مسلم و امام مسلمین یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے اور دوسرا جو تُو نے امان اور جان و مال و خاندان کی حفاظت کی زمانت دی ہے تو وہ بھی مجھے قبول نہیں ہے چونکہ تمہاری امان فاسد مفسد اور ظالم اور ستمگر حکومت کی امان ہر عذاب سے بڑھ کر ہے اصل امان حقیقی امان و حفاظت اللہ کی ہے اور وہ بھی آخرت کی اور آخرت کی امان اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر امام نے فرمایا میں اللہ سے دنیا میں اللہ کے خوف کی دعا کرتا ہوں اور طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں خوف خدا دے تاکہ مجھے آخرت میں امان نصیب ہو اور تیسرا مطلب امام علیہ السلام نے اس کے خط کے جواب میں یہ بیان فرمایا کہ تُو نے اس خط میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں واپس آ جاؤں اور آپ کی امان قبول کر لوں تو آپ میرے ساتھ بھلائی کریں گے اچھے تعلقات رکھیں گے دوستانہ روابط میرے ساتھ رکھیں گے تو یہ اگر تُو نے دل سے کہا ہے اور تُو سچا ہے اس میں تو اس کام کی تجھے اللہ دنیا میں اور آخرت میں جزا دے گا اور اس کے بعد امام نے ختم کر کے اس وفد کے حوالے کر دیا جس میں ایک عبداللہ بن جعفر تھے امام علیہ السلام کے بنو حاشم سے جو امام کی خاطر پریشان تھے امام کے جان کی تحفظ کے لیے اور امام کے خاندان کے تحفظ کے لیے اپنے تینجو کچھ ان سے کوشش ہو رہی تھی کر رہے تھے اور یہ بھی اسی میں سے ایک آخری کوشش کے طور پر انہوں نے انجام دی اور دوسرا والی مکہ عمر بن سعید کا بھائی یحیی بن سعید تھا ان کے حوالے امام نے یہ خط کیا اور اپنا سفر جاری رکھا اس خط میں امام علیہ نے جس بات کا تاقید سے زیادہ جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ شقاق اور افتراق امت کے درمیان نہیں ہیں کیسے تم شقاق اور افتراق کہہ رہے ہو کیسے تم نے یہ جرعت کی ہے اور یہ جسارت کی ہے کہ میرے عمل کو میری مزاحمت کو اور اس قیام کو شقاق کہا ہے جب کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اور اللہ کے قرآن کی طرف بلا رہا ہوں اور میرے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے والسلم کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور اس رہ پر دین کی رہ پر بلانے کو تم شقاق کہہ رہے ہو اور دوسرا میں عمل صالح کرنے والوں میں سے ہوں اور سب سے بڑھ کر عمل صالح انجام دیتا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جو عمال صالحہ انجام دیتا ہو آپ اس کے عمل کو شقاق اور امت سے دوری کہہ رہے ہیں اور تیسرا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مسلمین میں سے سمجھتا ہوں وہی مسلم کا عنوان جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور ہماری جد ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنی ذریعت کے لیے اور اپنی امت کے لیے اللہ سے تجویز کیا ہے کہ میری ذریعت میں اور میری نسل میں اور میرے پیروکاروں میں امت مسلمہ قرار دے عزیزان امام علیہ السلام نے اس اتہام کا جواب دیا اور یہ اتہام بنو امیہ کی جانب سے حکومت کی جانب سے اس لیے لگایا گیا چونکہ حکومت نے پہلے سے بنو امیہ نے اس حضب نے اس اقتدار پراست حضب نے اسلام کا نام استعمال کر کے اور اسلام کے خلاف اقدام کرنے والی حکومت نے دین کے نام پر لوگوں کو دوخہ دینے والی حکومت نے لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلا دی تھی اور انہیں بتا دیا تھا جالی حدیثوں کے ذریعے منگڑت روایات کے ذریعے اور باقی سیاسی و غیر سیاسی اقدامات کے ذریعے کہ حکمران و سلطان فاسد ہی کیوں نہ ہو ظالم ہی کیوں نہ ہو جببار ہی کیوں نہ ہو ستمگر ہی کیوں نہ ہو وزانی و شرابی ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف کسی کو حق کسی مسلمان کو کسی مومن کو کسی کلمہ گو کو حق نہیں ہے وہ آواز اٹھائے سلطان جیسا بھی ہو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے یہ ظالمانہ نظریہ مسلمانوں کے اندر حکومتی طاقت سے اور حکومتی بجٹ کے ذریعے اور حکومتی نفوذ کے ذریعے عوام کے اندر یہ پھیلایا اور کسی حد تک عوام یہ نظریہ سن کر اسے عملی طور پر اپنا چکے تھے ہرچند ذہنی طور پر اس کی طرف ان کی توجہ نہ بھی ہو اگر کسی کو شعور دلا کر یہ متوجہ کیا جائے تو شاید وہ اس کا اقرار نہ کریں لیکن عملی طور پر سب نے ایسا ہی کیا کہ یزید جیسا فاسد ظالم حکمران البتہ یہ یزید کی حکومت کو ماننے کی ریئرسل امت پہلے کر چکی تھی معاویہ کی حکومت میں امت کو بقیدہ مشک کروا دی گئی تھی امت کو ریئرسل کروا دی گئی تھی اور تمام وہ کام جو یزید کی حکومت کے لیے عوام کو انجام دینے ہیں مسلمانوں کو انجام دینے ہیں وہ مسلمانوں سے کروا دیے گئے تھے تاکہ یزید کی حکومت کے دوران انہیں یہ نہ ماسوس ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ یزید کے باپ کی حکومت بھی یزید ہی کی مانن تھی لیکن وہ ایک چالاک سیاستدان تھا ایک مکار سائس تھا اور اس وجہ سے وہ سب کچھ کر کے جرائم کر کے بھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک اچھا حاکم تصور کرتا تھا یا لوگوں کو مختلف مراعات دے کر سہولتیں دے کر اور بیت المال ان کے سامنے رکھ کر مختلف قبائل کو خرید کے لوگوں کی رضا حاصل کر لیتا تھا جس طرح سے معاویہ نے حکومت حاصل کی ہے وہ تاریخی ماجرہ سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اس نے پہلے خلیفہ سیوم کی مظلومیت کا پرچم اٹھایا اور اس کے ذریعے سے مملکت کے اندر ہر جو مرج ایجاد کیا اور خلیفہ مسلمین خلیفہ رسول اللہ عام مسلمان و اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق چوتھے خلیفہ کے خلاف شورش کی اور کروائی پغاوت کی اور کروائی اور اس حکومت کو کمزور کیا اور اس کے خلاف جنگ کی اور فتنیں کھڑے کیے یہ سارے کام معاویہ نے انجام دیئے پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے حالات اور زیادہ تشویشناک کر دیئے اور زیادہ پریشان کن حالات بنا دیئے اس حد تک کہ امام حسن علیہ السلام کی اپنی فوج کے اندر وہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو اہل شام میں تھی ان کے ازہان اور ان کی قلوب کے اندر بھی وہی شکوک شبہات تردید تزبزب جو پراپوگنڈے کے بعد عموما لوگوں کے اندر اور پراپوگنڈا زیادہ قوم اور نسل جس کا شکار ہو جاتی ہے وہ حالت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اس حقیقت کا اس کی تشریح آہ حضرت آیت اللہ شہید باکر صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے عصر امام حسن علیہ السلام کی بہت عالمانہ تجزیہ کیا ہے تحلیل کیا ہے لوگوں کی اجتماعی نفسیات ذکر کی ہے کہ کس آفت اور بلا میں امام حسن کے زمانے میں لوگ مبتلا ہو چکے تھے کہ وہ اقتدار بنا ہوا اقتدار سنبھال نہیں سکے اور یہ دشمن کو مکار دشمن کو سپرد کرنا پڑا انہوں نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے آپ کی خدمت میں پہلے بھی اس کی متعلق امام حسن علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہوئی روایات بیان کی ہیں کہ کیوں یہ ماجرہ ہوا اور معاویہ نے کیا تدبیر اختیار کی تاکہ علیہ السلام کے لشکر میں بھی اس نے خلفشار ڈالا نیزوں پہ قرآن اٹھایا اور خوارج جو امیر المومنین کا لشکر کا ایک بڑا حصہ تھا بارہ ہزار افراد و نفوس پر مشتمل اس حصے کو امیر المومنین سے توڑ کے امیر المومنین کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا یہ اس کی ایک چالاکی و مکاری تھی اور امام حسن علیہ السلام کے لشکر کو توڑا نہیں بلکہ بالکل ہی تارو مار کر دیا تتر بتر کر دیا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو آدھے لشکر کو خرید لیا سپاہ سالار کو خلید لیا بڑے بڑے سپاہ جتنے سالار تھے انہیں خرید لیا جو نہیں بکے ان کے بکنے کا پراپوگنڈا اور افواہ اڑا دی یہ کہہ دیا کہ یہ بھی بک چوکے ہیں جیسے امام حسن علیہ السلام کے سرداروں میں سے سپاہ سالاروں میں سے جنگی سالاروں میں سے جو وفادار تھے آخر تک امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہے ان کے بارے میں بھی لشکر کے اندر یہ افواہیں پھیلا دی گئیں کہ انہیں بھی پیسہ مل گیا ہے یہ بھی شام کے لشکر سے جا ملے ہیں انہوں نے بھی معاویہ کی وفاداری کی قسم کھا لی ہے جس طرح عبید اللہ ابن عباس نے کیا تھا اب چونکہ بڑا سالار کر چکا تھا یہ بے وفائی وخیانت اور غدر چھوٹوں کے لیے اور دوسروں کے لیے لوگ آسانی سے مان لیتے تھے کہ جب وہ بکیا ہے تو یہ بھی بکیا ہی ہوں گے اور اس طرح امام کے لشکر کے فرد فرد کے ذہن میں یہ الجن ڈال دی پراپوگنڈے کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سے اور آپ لوگوں کے لیے میڈیا کی وجہ سے ذہنی تشویش سمجھنا مشکل نہیں ہے چونکہ معاویہ کے میڈیا کی زد میں آیا ہوا لشکر امام حسین اس سے کہیں زیادہ پاکستان کا شیعہ آج میڈیا کی زد میں آیا ہوا ہے اسی طرح کا پراپوگنڈا اسی نوعیت کا پراپوگنڈا علماء کے خلاف فقہا کے خلاف رہبر کے خلاف ولایت فقی کے خلاف امام کے خلاف وہ پوری قوم کے اوپر ایک یلغار ہے اور یہ یلغار سے ان کے لوگ مردد ہو جاتے ہیں متضبزب ہو جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آجاتے ہیں چونکہ جو صرف پراپوگنڈا سنے اور مطالعہ نہ کرے صرف پراپوگنڈا سنے تحقیق نہ کرے صرف پراپوگنڈا سنے جستجو نہ کرے صرف پراپوگنڈا سنے تصدیق نہ کرے صرف پراپوگنڈا سنے اور حق جاننی کی کوشش نہ کرے ابظائر ہے وہ فوراں اس کی زد میں آ جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے ایک شخص جس کو سامنے کھڑا کر کے اور اس کے اوپر گولیاں برسانا شروع کر دیں اور وہ کوئی ڈھال استعمال نہ کرے کوئی پناہ نہ لے اپنی حفاظت کے لیے تو یہ گولیوں کی بوچھاڑ اس کے جسم کو چھلنی کر دے گی پراپوگنڈے کی یلغار اور پراپوگنڈے کی بوچھاڑ انسان کی روح اور انسان کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے اور موجودہ نسل اس کی زد میں ہے شدید طریقے سے پوری دنیا میں ہے اور اپنے ملک کے اندر بھی آپ محسوس کر رہے ہیں یہ کام انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ آسابی جنگ لڑی معاویہ نے امیر المومنین کے خلاف مسلحانہ جنگ لڑی اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف آسابی جنگ لڑی اور امام کے لشکر کو آسابی طور پر مفلوج کر دیا اور ناکارہ بنا دیا اتنا ناکارہ بنا دیا کہ یہ لشکر خود امام کی جان لینے پر تل گیا یہ لشکر خود امام کو دشمن کے سپورد کرنے کے اوپر تل گیا اتنا اس کا برا حشر کر دیا تھا معاویہ نے اور اس کی تبلیغاتی ٹیم نے اور اس کے پراپوگنڈا مینیجر نے پراپوگنڈا ڈائریکٹر نے جو خصوصیت کے ساتھ بنایا تھا آمر ابن آس بہت بڑا پراپوگیشن کا تاریخی طور پر سب سے بڑا ایکسپرٹ آدمی اس کے سامنے یہ آج کے جو پراپوگیٹر ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں خواہ وہ امریکہ کے ہوں خواہ وہ اسرائیل کے ہوں خواہ وہ یورپ کے ہوں یا عرب دنیا کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں یا انڈیا کے ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پراپوگنڈے میں جو اس کی مہارتیں تھیں اور صلاحیتیں تھیں اور جس سے اس نے نتیجہ لیا اور جس سے اس نے امیر المومنین کی اور امام حسن کی حق حکومت درست حکومت جائز حکومت ختم کی خب یہ اس کے پراپوگنڈے اور اس کی آسابی جنگ کا نتیجہ تھا خب عزیزان یہ یزید کی حکومت کے لیے پہلے سے جو سماجی کام ہو چکا تھا سیاسی نظام کے لیے سماجی طور پر اور سقافتی طور پر اور ذہنی طور پر اور مذہبی طور پر جو کام ہو چکا تھا اس نے یزید کی حکومت کے لیے میدان ہموار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یزید حاکم بنا اتنا کھلا فاسد مولن بلفسک جس کی فسک و فساد و پلیدی پر اور اس کی بد کرداری پر خود بنوامیہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ پلید آدمی اور کوئی نہیں ہے یہی حاکم بنتا ہے اور جو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت ناکارہ آدمی ہے وہی اس کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے پاس روایات ہیں کہ سلطان جتنا بھی فاسد ہو سلطان جتنا بھی غلط ہو سلطان جتنا بھی نجس ہو سلطان جتنا بھی پلید ہو خبیص ہو آپ اس کے خلاف نہیں بولنا ورنہ آپ کی دنیا بھی تباہ ہے اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہے دراصل یزید کی خلاف خاموشی سے مسلمان بنوامیہ کے اسلام اور بنوامیہ کے مذہب اور بنوامیہ کے نظریے سے متاثر لوگ اپنی دنیا بھی بچا رہے تھے اور اپنی آخرت بھی بچا رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں کیونکہ سلطان کے خلاف حاکم کی خلاف اگرچہ ستمگر حاکم ہیں شرابی و زانی حاکم ہیں اس کے خلاف اگر قیام کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں آخرت دونوں کے لیے تباہی ہے اس نظریہ کے لوگ متقد ہو چکے تھے اور اس کے مقابلے میں جو امام حسین علیہ السلام کا مکتب ہے جو اللہ کا نظام ہے جو قرآن کا نظام ہے جو رسول اللہ کا نظام ہے اس نظام کے اندر فاسد حکمران فاسد حکومت مسلمانوں کے اندر تشکیل نہیں پا سکتی اگر ظالم حکومت مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تشکیل پا رہی ہے اور مسلمان اس کو نہیں روک رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں یہ سب کے سب مجرم ہیں یہ سب کے سب گناہکار ہیں یہ سب کے سب اس کے ظلم و ستم میں شریک ہیں اگر فقط حکومت بنتا دیکھ کر تماشائی بنے ہوئے ہیں حکومت بنا کوئی اور رہا ہے لیکن ان کے سامنے بنا رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے بنا رہا ہے ان کے منظر و مرعا و مسمع میں ان کی سماتوں کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے اور ان کے منظر کے سامنے نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہے یہ مجرم ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے دین میں یہ امام علی کے دین میں یہ رسول اللہ کے دین میں یہ قرآن کے دین میں اور یہ اللہ کے دین میں یہ حکم ہے بنو مہیا کے دین میں جرم ہے فاسد حکومت تشکیل پا رہی ہے آپ روک نہیں سکتے ورنہ دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھو گئے اور اگر بن گئی ہے اسے ختم نہیں کر سکتے اسے زائل نہیں کر سکتے اسے حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکتے ایک روایت یہ منصوب کی ہے علی علیہ السلام سے یہ گھڑ کے کہا کہ اس روایت کے راوی علی علیہ السلام ہے جیسے ابوزر حضرت ابوزر سے ایک روایت منصوب کی ابوزر جو رسول اللہ کی شہادت کے مطابق آسمان کے سائے کے نیچے سب سے سچے انسان ہیں ان سے یہ روایت منصوب کی اسی طرح علی علیہ السلام سے ایک روایت منصوب کر کے کہا کہ یہ روایت علی بن عبی طالب نے نقل کی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دینا پہاڑ اکھاڑ کے پھینک دینا آسان ہے اللہ کے نزدیک اور اتنا بڑا یہ کام نہیں ہے لیکن کسی سلطان ظالم جابر حکومت کو ختم کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے یہ علی ابن عبی طالب سے یہ روایت نقل کر رہی ہے خب لوگوں نے سنا ہوا تھا یہ چالیس سالہ دور اقتدار میں اور چالیس سالہ ایک نظام ایک حضر ایک پارٹی تمام مسلمین کو تمام باقی مسلمانوں کے طبقات کو حکومت سے باہر رکھ کر انہیں نجی زندگی مثلا جتنے صحابی ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ صرف بنومیہ حکومت کا حصہ ہے انسار کا بنومیہ کے دور اقتدار میں اقتدار سے پہلے ہی ان کو نکال دیا گیا تھا خصوصا خلیفہ سیوم کے زمانے میں پہلے سے ہی انسار کے مؤثر لوگ اقتدار سے باہر تھے حتی زمانہ خلافت میں خلفہ راشدین کے زمانے میں پہلے سے ہی انسار کو بڑی تدبیر کے ساتھ اقتدار سے باہر اور انسار کے جو مؤثر لوگ تھے انہیں محاضوں پہ بھیج دیتے تھے باڑر پہ بھیج دیتے تھے جنگ کے لیے بھیج دیتے تھے انہیں دور دراز سرحدوں پہ بھیج دیتے تھے جہاد کے فضائل بتا کر اور انہیں یہ بتا کر کہ آپ تو شروع سے مجاہد ہیں اور باقیوں کو مرکزی اہدے مثلا انسار کو مختلف ولایات اور مختلف علاقوں کی اور بلاد کی گورنرشپ نہیں دیتے تھے ان کو والی نہیں بناتے تھے والی کوشش ہی ہوتی تھی کہ یا قریش میں سے ہو مہاجرین میں سے ہو اور اگر انسار کا کوئی ہے بھی تو وہ صفحے اول کے ان کے جو افراد تھے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو یہ سیاست پہلے سے تھی ان کو پہلے سے اقتدار سے باہر رکھا گیا مشغول رکھا گیا البتہ فارغ بھی نہیں چونکہ اگر انسار فارغ رہتے تو پھر حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے تھے چونکہ انہیں حکومت کا دعویٰ تھا کہ حکومت میں ہمارا حصہ ہے ہمارا حق ہے بلکہ حکومت کے لیے رسول اللہ کی وفات کے بعد انہوں نے پہلی میٹنگ بلائی پہلی قال انہوں نے دی کہ ہم رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ تعین کرتے ہیں اور انہوں نے کر بھی دیا تھا ساد ابن عبادہ کو لیکن بعد میں مہاجرین نے پہنچ کر اس فیصلے کو قلادم قرار دے کر نیا فیصلہ ان سے کروا لیا بنومیہ کے دور میں انسار مکمل طور پر حکومتی ڈھانچے سے باہر ہو گئے وہ صحابی اور تابعی صحابہ کے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کی شاگردی اختیار کی ہے ان میں سے بھی جو بنومیہ سے نہیں تھے انہیں یعنی اس پارٹی کے نہیں جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ابھی حکومت کے اندر کسی حکومتی پوسٹ پر بیوروکریسی میں افسر شاہی میں سفیروں میں وزیروں میں کابینہ میں کسی جگہ پر بھی اپوزیشن کا کوئی بندہ نہیں ہے سب ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں اب بنومیہ نہیں اسی طرح سے حکومت تشکیل دی تمام مسلمانوں کو اقتدار سے باہر کر کے فقط حضب بنومیہ یہ ریاست اور ولایت کے لیے لائق ہیں اب جب پورا مملکت ان کے اختیار میں آ گئی اور انہوں نے اپنا نظریہ اس نظریہ میں سر فیرست امیر المومنین کے ساتھ دشمنی امیر المومنین کو سب بوشتم کرنا امیر المومنین کو برا بلا کہنا امیر المومنین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو متنفر کرنا اور اہل بیت سے اور خاندان رسول سے لوگوں کو دور رکھنا یہ بنومیہ کی سیاست کا پہلا باب تھا پہلا چپٹر تھا کہ یہ کام یہ فریضہ سب سے بڑھ کر کرنا ہے اور اس پر خرچہ بھی بہت کیا زور بھی بہت لگایا اور اسے لوگوں سے منوا بھی لیا اور پھر جب معاویہ کو معلوم ہوا کہ بلاخر میرے بعد بھی تو کسی نے حکومت کرنی ہے بنو امیہ میں معاویہ کی سطح کے سیاستدان اور ایسے ایڈمیسٹریٹر موجود تھے جو مختلف علاقوں میں والی بنے ہوئے تھے گورنر بنے ہوئے تھے مروان آل مروان میں سے بھی تھے آل ابی سفیان میں سے بھی تھے آل آس میں سے بھی تھے بڑے بڑے ان کے لیڈر اور یزید ان بنو امیہ کے لوگوں میں سے بھی سب سے پست نالائک اور ناکارہ تھا اور معاویہ نہیں جادہ تھا کہ بنو امیہ میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور برسر اقتدار آ جائیں اس لیے اس نے فقط اپنے بیٹے کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی نسل کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا اور اس کے لیے یہ سیاسی نظریہ اور یہ دینی نظریہ پیش کیا کہ سلطان کی مخالفت نہیں ہو سکتی یہ ایک کام تھا جو انہوں نے عرض کیا کہ سماجی طور پر مذہبی طور پر ثقافتی طور پر لوگوں کو آمادہ کیا ذہنی طور پر چالیس سالوں میں اور چالیس سالہ محنت رنگ لائی پاکستان میں ستر سال میں ابھی تک پاکستانی ذہنی طور پر تیار نہیں کیے جا سکے کسی بھی نظام کے لیے چونکہ یہ کام ہوا نہیں ہے نہ ثقافتی طور پر کون سا نظام پاکستان کے اندر لانا ہے ابھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست گئی ہے کہ پاکستان میں یہ پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے تو اب یہاں پر صدارتی نظام سپریم کورٹ کے حکم سے لاغو کیا جائے عرصے سے افواہیں پھیلی ہوئی تھی صدارتی نظام ہونا چاہیے پاکستان میں جو حکومت آتی ہے تو یا فوج کی طاقت سے آتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے زور سے آتی ہے یا سپریم کورٹ اور عدالت کے فیصلے سے آتی ہے عوامی ذہنیت عوامی آمادگی اور عوام کی ذہن سازی کر کے تبدیلی نہیں آتی حکومت نہیں بدلتی طاقت سے اوپر سے آتی ہے عوام پاکستان کے عوام کو کس نظام کے لئے تیار کیا گیا ہے مذہبیوں نے آیا اسلامی نظام کے لئے تیار کیا ہے جتنی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں ان میں سے کون سی جماعت ہے جس نے اپنے مسلق کے مطابق اسلامی نظام کے لئے اپنی پارٹی اور پاکستانی عوام کو تیار کیا ہے اگر اہل سنت ہیں تو کس نے خلافت کی بات کی ہے سوائے ڈاکٹر اسرار صاحب کے تنظیم اسلامی کہ اس کی بھی عوام میں کوئی پذیرائی یا جڑے نہیں تھی صرف ان کا ایک اپنا جماعت اسلامی سے کٹ کے علاہدہ ہوئے پہلے وہ بھی جماعت اسلامی میں تھے جب علاہدہ ہوئے تو انہوں نے جمہوریت کی رٹ چھوڑ کر خلافت کی باتیں کی ہیں صرف میڈیا پر اور اپنی تقریروں میں اور درسوں میں پبلک میں یہ نظریہ عام نہیں ہوا پذیرائی نہیں ملی ان کے علاوہ کسی اہل سنت سیاسی جماعت نے مذہبی سیاسی جماعت نے اپنے نظریہ کے مطابق خلافت کے لئے پاکستان میں کوئی ذہنی آمادگی لوگوں کی نہیں کی نہ کوئی تربیتی کام کیا نہ تعلیمی کام کیا نہ سماجی کام کیا نہ ثقافتی کام کیا نہ مذہبی کام کیا شیعہ بہت دیر سے جماعت بنائی چیہوں نے تاخیر سے انیس سو اناسی میں جماعت بنائی البتہ سیاسی نہیں تھی رد عمل میں بنائی زیالحق کے مقابلے میں پھر عرصے تک سیاست سے دور ہی رہے اور ایک فقط معارض گروپ کہلیں یا ایک معترض کی حسیت سے رہے لیکن ہستہ ہستہ سیاسی رنگ میں بدل گئے اور سیاسی رنگ بدلنے کے بعد وہی جو سیکولر لوگوں کی سیاست ہے پارلیمنٹ ہے نظام ہے اسی کے اندر ہے امامت کے قائل ہیں روتے امام حسین کو ہیں نارے امام علی کے لگاتے ہیں منتظر امام مہدی کے ہیں اب توجہ کریں ان کی ان کی صورتِ حال سب سے زیادہ عجیب ہے کہ شیعہ امام کے ہیں ازادار بھی امام کے ہیں منتظر بھی امام کے ہیں لیکن اپنی پوری زندگی میں ستر سالہ زندگی میں ایک دن امامت کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا نہ اپنے عوام کو تیار کیا آج کتنے شیعہ پاکستان میں نظریہ امامت کو قائل ہیں نظریہ ولایت کے قائل ہیں اور کس نے تیار کیا ہے ان کو امامت کے لئے ضرورت ہی نہیں سمجھا جو لوگ مخلص ہیں جو لوگ دل سے چاہتے ہیں اپنا نظام قائم کرنا وہ محنت کرتے ہیں بنو امیہ نے پہلے ذہن بنائے تیار کیا فاسد ترین شخص کے لئے اور کامیابی سے تیار کر لیا یزید کو لوگوں نے مان لیا مسلمانوں نے اعتراض تک نہیں کیا امام حسین علیہ السلام نے امامت کے لئے ولایت کے لئے قیام کیا خب لوگ ولایت کے لئے تیار نہیں تھے لوگ امامت کے لئے تیار نہیں تھے جیسے آج نہیں ہے اس وقت بھی تیار نہیں تھے لیکن امام علیہ السلام نے جیسے آئمہ کے زمانے میں کبھی بھی ایسا لوگوں کے اندر رجحان نہیں割نا کہ لوگ آئمہ کی طرف آئے ہوں یا امامت کی طرف آئیں لیکن آئمہ نے نظریہ امامت کو مرنے نہیں دیا مٹنے نہیں دیا دبنے نہیں دیا فراموش ہونے نہیں دیا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امامت کا نظام قائم کرنے کے لئے سترہ آدمی نہیں تھے بلکہ سترہ بچے بھی نہیں تھے سترہ جوان اور بچے چھوٹے بھی نہیں تھے امام علیہ السلام کی اپنی حدیث کے مطابق لیکن امام علیہ السلام نے اس کے باوجود اب اسلامی مملکت میں زمین پر امامت قائم نہیں کی جا سکتی تو کم از کم جو نظریہ ہے امامت کا وہ تو قائم رکھا جائے وہ تو زندہ رکھا جائے کہ جو نسل تیار ہوئی اس نسل کو یہ تو پتہ ہو کہ ہمارا اصل نظام امامت ہے اور ولایت ہے یہ کام کیا امام علیہ السلام نے اور باقی آئمہ اطہار نے اگر ایک نظریہ کا ذکر ہی نہ کیا جائے اس کو تذکرہ میں ہی نہ لایا جائے وہ ختم ہو جاتا ہے اس نسل کے ذہن سے مٹ جاتا ہے جیسے آج کی نسل ہے کتنا اجنبی لگتا ہے ان کو کہ اسلام کا نظریہ ولایت ہے ولایت قرآن کا نظریہ ہے شیعوں کو کتنا تعجب ہوتا ہے اچھا پارلیمنٹ نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے اسلام کا نظریہ رسول اللہ کا راستہ امام حسین کا راستہ جمہوریت نہیں ہے امام علی کا راستہ جمہوریت نہیں ہے ایک شیعہ کے لئے جیسے بم مار دیا کسی نے اس کے سر کو چونکہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جمہوریت کا نظریہ ہی تو امام علی علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے نکلا ہے اس طرح سے انہیں بتایا گیا ہے جب لوگ ذہنی طور پر تیار نہ ہوں بات کرنے کے لئے تو دور کی بات ہے سننے کے لئے تیار نہ ہوں وہ پھر یہ منظر ہوتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ اس قیام میں فقط بہتر انسان آتے ہیں اور وہی شہید ہو جاتے ہیں اور باقی سارے جہاں جہاں ہیں وہیں پہ ہیں دیکھ رہے ہیں کوفہ والوں کو پتا تھا اہلِ حجاز کو پتا تھا سب کو معلوم تھا کیا ہو رہا ہے لیکن اس ذہنیت نے ان کو گھر میں بٹھایا کہ سلطان کے خلاف قیام ہو جائے گا سلطان کے خلاف قیام کریں گے جہنم جلے جائیں گے اب عزیزان قرآن کریم اور امام حسین علیہ السلام کے نظام میں توجہ فرمائیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام نورانی میں ایک تو کہا کہ یہ شقاق نہیں ہیں اور دوسرا امام علیہ السلام نے متعدد مواقع پر لوگوں کو بتایا کہ قرآن کا نظام سلطان کے بارے میں سلطان جائر سلطان ستمگر حکمران فاسد کے بارے میں قرآن کا کیا موقع ہے اللہ کا کیا نظام ہے رسول اللہ کا کون سا راستہ ہے اور رسول اللہ کے جانشینوں کا کون سا راستہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے پہلے ہی یہ مطلب لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ سلطان جور کی اطاعت جرم ہے سلطان جائر کہ سامنے تسلیم ہونا اسے مان لینا یہ جرم ہے امام علیہ السلام نے جو ایک بنیاد اپنے قیام کی قرار دی قرآنی بنیاد الہی بنیاد اللہ کا فرمان امام حسین علیہ السلام کی مضاحمت امام حسین علیہ السلام کی قیام اور نہزت کی بنیاد ہے اور وہ ہے عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر آپ کی بہت معنوس چیزیں سنا ہوا ہے آپ نے لیکن ہے مطروق عملا مسلمانوں کے اندر عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر مطروق ہے اور پہلی دفعہ عمر بالمعروف عمدی طور پر جو قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے جو دین کے نظام کی اصل بنیاد اور محرک ہے جس کی بنیاد پر سارا دین کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے امارت کھڑی ہوتی ہے تمام اللہ کے احکام جس بنیاد پر قائم ہوتے ہیں نافذ ہوتے ہیں اجراہ ہوتے ہیں اس کا نام عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر ہے امام علیہ السلام نے اپنے قیام کی بنیاد اسی کو قرار دیا جو وسیعت نامہ جناب محمد بن حنفیہ کو لکھ کے دیا مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے اس میں پہلے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے اسے ہم تفسیری بات بھی کر چکے ہیں اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا ظَالِمًا وَلَا مُفْسِدًا میں خودخواہی کے لیے نمود و نمائش کے لیے ہرج و مرج کے لیے نہیں قیام کر رہا اور فساد کے لیے اور ظلم کے لیے بھی قیام نہیں کر رہا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ میں اپنی جد کی امت میں اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں قیام کر رہا ہوں اصلاحِ امت کے لیے امتِ رسول اللہ کی اصلاح کے لیے اور اصلاحِ امت کا جو اسلوب ہوگا جو طریقہ ہوگا جو مبنہ ہوگا روش ہوگی وہ اُرِيدُ اَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ وہ عمرِ بِالْمَعْرُوفِ اور نَحِ عَنِ الْمُنْكَرِ ہے یعنی یزید کی بیعت کا انکار نَحِ عَنِ الْمُنْكَرِ ہے لوگوں کو یزید کے خلاف حکومتِ فاسد کے خلاف قیام کی دعوت دینا نصرت مانگنا یہ عمرِ بِالْمَعْرُوفِ ہے لوگوں کو معروف کی طرف بلا رہے ہیں اور فاسد حکومت کو منکر حکومت کو جو سب سے بڑا منکر ہے اس کو نحی کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ منکر مجھے قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے معروف کا عمر معروف کا قیام اور منکر کی نفی اور منکر کا انکار منکر کو تحمل نہیں کرنا یہ امام علیہ السلام کی بنیاد ہے وَأَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبِ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ خب اس کو امام علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ قَبِلَنِي بِقُبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ جس نے مجھے قبول کیا میری بات مان لی عمرِ بِالْمَعْرُوفِ کے لیے میرے ساتھ شامل ہوا نحیا نلمنکر کے لیے میرے ہمراہ آیا خب تو اللہ اولا ہے حق کے لیے وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ حَادَا أَسْبِرْ حَتَّى يَقْدِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اگر کسی نے میری دعوت کو رد کر دیا ٹھکرا دیا اس منشور کو تو پھر میرا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ اس قوم اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا وہ خیر الحاکمین ہے یہ قیام شروع کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے مزاہمت کے آغاز کے بعد نہزت کے بعد فاسد حکومت ظالم حکومت ستمگر حکومت ناجائز حکومت کے انکار کے بعد اور قیام کے بعد یہ فرمایا کہ یہ عمر بالمعروف اور نہ یا نل منکر ہے اس سے پہلے کہ امام قیام کرتے اور باقیدہ نہزت آغاز کرتے امام علیہ السلام نے پہلے ایک سال پہلے یوں نہیں کہ امام بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے کہ معاویہ دنیا سے جائے اور یزید تخت پہ بیٹھے تو پھر میں اقدام کروں یا امام گھر میں بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ کہ اب تو اقتدار بنو امیہ کے پاس ہے ظالمین کے پاس ہے ستمگروں کے پاس ہے اور یہ جب تک ہمیں نہیں چھیڑتے اگر ہمیں نہیں چھیڑتے تو ہم کیوں ان کو چھیڑیں یہ اپنی حکومت کر رہے ہیں فاسد ہیں تو اپنی قبر میں جائیں گے اگر ظالم ہیں تو اپنی قبر میں جائیں گے خود جواب دے ہوں گے ہم نے تو ظالموں کے جگہ ہم نے دفن نہیں ہونا یہی مذہب جو پاکستان میں ترویج کیا گیا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبھیڑ دو ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے اگر ایک چور چوری کر رہا ہے تو منع نہ کرو چپکے سے گزر جاؤ چونکہ اس نے چوری کرنی ہے جرم کر رہے غلط کر رہے اپنی قبر میں جائے گا آپ کی قبر میں تو نہیں جائے گا یا آپ نے اس کی قبر میں جا کر جواب اس چوری کا نہیں دینا اس لیے سیلفی بنا کے گزر جاتے ہیں قریب سے روڈ پہ بندہ تڑپتا چھوڑ کر ایکسیڈنٹ کیا ہوا موت و حیات کی کشم کشمی کرونا میں مبتلا کوئی اور سیلاب میں ڈوبا ہوا اور مصیبت زدہ انسان کی سیلفی بنا کے خاموشی سے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور چلے گئے کیونکہ میں نے اس کی قبر میں تھوڑا ہی جانا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے چور ڈکیت عوض عورتوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ہی جانا ہے یہ بے دینی ہے یہ بے غیرتی ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ حمیت نہیں ہے یہ دین نہیں ہے یہ تشیع نہیں ہے یہ امام حسین کی پیروی نہیں ہے یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے لا تعلقی منکرات سے گناہوں سے صرف اس بات پر خوش رہنا کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا دوسرا کر رہا ہے دین انسان کو دوسروں کے جرم سے لا تعلق نہیں بیٹھنے دیتا عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود بھی گناہ سے بچنا ہے اور دوسرے کو بھی گناہ سے روکنا ہے تم نے خود بھی معروف کا نظام قائم کرنا ہے اور دوسرے سے یہ کروانا ہے اس کو عمر کرنا ہے اس کو میدان میں اتارنا ہے اسے عملی اقدام میں شامل کرنا ہے اس کے لئے عملی اقدام کا موقع فراہم کرنا ہے یہ عمر بالمعروف ہے یہ نہیان المنکر ہے انشاءاللہ یہ موضوع چونکہ یہاں آ پہنچا ہے توفیق الہی سے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بنیاد عمر بالمعروف ہے جیسا شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تفسیر قیام امام میں اسی بنیاد کو اصلی بنیاد قرار دیا ہے عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کو اس کو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آنے والے ایام میں اگر توفیق ہوئی مجالس عمومی عوامی مجالس میں تو وہاں انشاءاللہ بیان ہوگا اگر نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ یہاں درس کی صورت میں اس موضوع کو انشاءاللہ تکمیل کریں گے امام علیہ السلام نے ایک تو اس وسیعت میں فرما دیا میں عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کا واجب فریضہ انجام دے رہا ہوں یہ واجب ہے مستحب نہیں ہے نافلہ نہیں ہے مباہ نہیں ہے واجب ہے اس کے انجام پر اللہ کی طرف سے عجر ہے اس کے ترق پر اللہ کی طرف سے سزا ہے نماز سے بڑھ کر نماز سے بڑا فریضہ ہے یہ جو جملے ادا کر رہا ہوں ان سب کی دلیل بھی عرض کروں گا ان سب کی اوپر ایک ایک کی اوپر روایات موجود ہیں آئمہ اتحار اہل بید علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سال کربلا کے ماجرہ سے پہلے امام علیہ السلام نے حج کے دوران منا میں مکہ میں حج کے موسم پر منا میں چونکہ منا میں حج کے دوران سب سے زیادہ قیام طولانی حج کے ایام میں منا میں ہوتا ہے ویسے تو باہر کے لوگ پہلے چلے جاتے ہیں مکہ میں مہینہ مہینہ یا حج کے بعد رہتے ہیں یا حج سے پہلے حج کے دوران نو زل حجہ سے حج شروع ہوتا ہے بارہ زل حجہ کو حج ختم ہو جاتا ہے یہ نو سے بارہ تک اصل حج کا ٹائم ہوتا ہے یہ پورا وقت حج کا یہ ہی ہوتا ہے ان چار ایام میں سب سے زیادہ حجی کا قیام طولانی منا میں ہوتا ہے تین دن اس کو رکنا ہوتا ہے باقی جگہ پر آدھا دن کسی جگہ ایک رات کسی جگہ آدھا دن کسی جگہ تھوڑا دن لیکن منا میں مسلسل تین دن رات رہنا ہوتا ہے اس لئے امام علیہ السلام نے منا میں حضرت مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ ایک خیمہ بڑا ناصب کرو اور وہ خیمہ ناصب ہوا اور روایت کے مطابق ایک ہزار حاجی جو منتخب حاجی تھے چنے ہوئے اور چنیدہ حاجی ان میں قبائل کے بڑے رواسہ مختلف قبیلوں کے مختلف ممالک اور مختلف شہروں سے آئی ہوئے بڑے بڑے سرکردہ لوگ اور اس میں حافظ عالم فقی مفسر محدث راوی قاری اس سطح کے لوگ امام علیہ السلام تھے عام عوام نہیں تھے خواست تھے علماء اور رؤساء اور زعاماء قبائل کے ان کو اکٹھا کر کے امام علیہ السلام نے خطبہ دیا وہ خطبت المنا کے نام سے معروف ہے وہ خطبہ یہ ہے میں پورا خطبہ نہیں پڑھتا صرف وہ حصہ جس میں امام علیہ السلام ان حاجیوں کو قیام شروع کرنے کے بعد چار مہینے حاج کے موسم میں امام رہے حاج شروع ہونے سے پہلے مکہ چھوڑ دیا قیام سے ایک سال پہلے مکمل حاج کے اندر امام حاضر رہے اور حاج کے دنوں میں وہ پیغام دیا جو یہاں حاج سے پہلے دیا ہے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت نے فرمایا اعتبرو اعتبرو ایوہ الناس بما وعظ اللہ بهی اولیاء من سوئے ثنائے علال احبار حبر کی جمعہ ہیں حے جیم والی حے حے بے رے حبر یہودی عالم کو کہتے ہیں حبر جو اپنے علم میں دینی علم میں بہت متواہر ہو اس کو تسلط حاصل ہو اور دینی کتاب تورات کی کتاب کا بڑا ماہر ہو اس کو عبری زمان میں یہودی اس کو حبر کہتے ہیں قرآن نے بھی یہی لفظ ان کے لئے ذکر کیا ہے حبر امام حسین علیہ السلام ان مسلمان علماء اور مسلمان لیڈرشپ جو قبائلی اور سماجی اور اشتبائی تنظیموں کی لیڈرشپ تھی قبیلوں کی ان کو امام علیہ السلام نے اکٹھا کیا یعنی ایک آج کی زبان میں آپ کی زبان میں اے پی سی آل پارٹی کانفرنس منا میں امام نے حج کے دوران بلائی سب کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اعتبرو ایوہ الناس اے لوگو عبرت حاصل کرو بما وعظ اللہ بہی اولیاء اہو کہ قرآن کریم نے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے اولیاء کو جو وعظ کیا ہے کس ذریعے سے من سوء ثنائهی علی احبار علماء یہود پر اللہ نے جو لعنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی برائی قرآن کے اندر ذکر کی ہے یہ بہت بد لوگ تھے بدعمل اور بدفکر لوگ تھے یہ علماء یہود تم مسلمان علماء ان آیات سے اور اللہ تعالیٰ کی قرآن میں یہود پر لانت سے عبرت حاصل کرو کس بات سے عبرت حاصل کرو وہ لانت کیا ہے وہ یہ سورہ مائدہ آیت تریٹھ سٹھ ہے یہ آیت اب میں نے جیسے پہلے کہا تھا وہ جتنی جھوٹھی روایات ہیں ان سب کے مقابلے میں قرآن کی آیات ہیں اور قرآن کے مقابلے میں روایت آجائے قرآن کے مقابلے میں کوئی خواب ذکر کر دے قرآن کے مقابلے میں کوئی فتوہ لے آئے قرآن کے مقابلے میں کوئی کریکٹر لے آؤ تو مسلمان فوراً قرآن سے دسبردار ہو جاتا ہے اگر آپ کسی قسم تجربہ کر لیں قرآن میں کوئی چیز پڑھیں اس قرآن کے اندر جو چیز پڑھی ہے اس کی تصدیق کر لیں کہ اس کا معنی کیا ہے تفسیر کیا ہے اور پھر اسے آ کر دوسروں کے سامنے پیش کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو فوراً کہیں یہ غلط ہے جو آپ کہہ رہے غلط ہے کیوں کہ روایت میں یہ لکھا ہوا ہے فوراً آپ کو کہیں کہ علماء تو یوں کہتے ہیں فوراً آپ کو کہیں کہ فلان تو ایسے کہتا فتوہ تو اس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف کیوں حوالے دیتے ہو قرآن کے خلاف کیوں ریفرنس لے کر آتے ہو قرآن کے مقابلے میں جو بھی آئے اسے اٹھا کے دیوار پہ دے مار قرآن کے مقابلے میں سنتے کیوں ہو کسی کی بات یہ خود ایک پریشان کن بات ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ریفرنس دیں ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا قرآن کا توڑ مل گیا کوئی فتوہ مل قرآن میں یہ لکھا ہے دیکھو یہ بزرگ تو یوں کہتے ہیں بزرگ کو قرآن کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ روایات جو کہہ رہی تھی سلطان کے مقابلے میں نہیں بولنا قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے لَو لَا یهود نے نہ ہی نہیں کی روکا نہیں لوگوں کو منکرات سے جب ان کے سامنے لوگ گناہ کے مرتقب ہو رہے ہوتے تھے جرم کر رہے ہوتے تھے جب ان کے سامنے ظلم و ستم ہو رہا ہوتا تھا قرآن فرماتا ہے یہ علماء یهود چپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے ساکت کیوں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہ ہی ان المنکر کیوں نہیں کیا روکا کیوں نہیں دوسری آیت وَقَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ اسرائیل عَلَى لِسَانِ دَاوُد امام حسین علیہ السلام نے دوسری آیت پڑھی یہ یہ بھی سورہ مائدہ کی ہے اس کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی ہے دعود کے ذریعے دعود خلیفہ ہیں اللہ کا امام ناس ہیں جن کو اللہ تعالی نے دنیا کی اور انسانوں کی امامت دی ہے خلیفہ فی الارض بنایا ہے اور پھر ان کے بیٹے سلیمان کو وہ عظیم سلطنت اور حکومت دی اللہ کا نظام انہوں نے وہ لوگ تھے یہ جرم نہیں کرتے تھے یہ مجرمین کو دیکھ کر روکتے نہیں تھے اللہ نے فرمایا اے دعود ان پر لانت بھیجو کیوں لانت کریں اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے منکرات ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے جرائم ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں یہ کسی کو روکتے نہیں منع نہیں کرتے خصوصا پادشاہوں کو نہیں روکتے سروتمندوں کو نہیں روکتے طاقتوروں کو نہیں روکتے حکام کو نہیں روکتے جرعت نہیں ہوتی ان کو روکیں اللہ نے لانت کیا ان کے اوپر اور پھر اس کے اوپر اللہ نے فرمایا اب امام حسین نے یہ آیات پیش یہ قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ نے لانت کی ہے یہود کے علماء پر کہ وہ نحی ان المنکر نہیں کرتے تھے اے مسلمانوں وَإِنَّمَا أَعْبَلَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلْمَتِ الَّذِينَ بَيْنَ اَزْهُرِهِمْ الْمُنْكَرَ وَالْفَسَادَ فَلَا يَنْهُونَهُمْ اَنْ ذَلِكَ رَغْبَتًا فِي مَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَرَهْبَتًا مِمَّا يَحْذَرُونَ امام حسین علیہ السلام نے قرآن انہیں سمجھایا مسلمانوں کو یہی مفسرین محدثین قاری حافظ یہ فقہاء امام کے سامنے منا میں بیٹھے ہوئے تھے اور امام نے اور نصب کی وجہ سے لعنت نہیں کی اس وجہ سے لعنت کی ہے انہیں کہ ان کے سامنے ظالم قَانُوا لِأَنَّهُمْ قَانُوا يَرَوْنَا مِنَا ظَلَمَتِ یہ ظالموں کو صبح و شام دیکھتے تھے الَّذِينَ بَيْنَا اَزْهُرِهِمْ جو ان کے سامنے ان کے آنکھوں کے سامنے ظالم منکر و فساد پر عمل کرتے تھے اور یہ علماء لَا يَنَحَوْنَهُمْ تو اللہ نے ان ظالموں پر لعنت نہیں کی ان علماء پر لعنت کی ہے جو ظالموں کو ظلم سے روکتے نہیں ظالموں کے ظلم کو نہیں روکتے اور ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں آواز نہیں اٹھاتے اللہ نے ان علماء پر لعنت کی ہے کیوں نہیں کرتے ظالموں کے مخالفت کیوں نہیں کرتے مضاہمت کیوں نہیں کرتے چونکہ ظالموں کو جانتے ہیں یہ ظالم کیا کرتے ہیں ایک تو ظالموں نے ان کا مو بند کرنے کے لیے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یہ ظالموں کا ایک حربہ ہے عالم کب چپ ہوتا ہے ظالم کے سامنے اگر واقعاً عالم ہے اشباہ الناس جامعہ اشباہ الناس کا فارغ تحصیل ہے وہ عالم کے زمرے میں نہیں ہے وہ جاہل ہے لوگوں نے علامہ کہہ کے علامہ بنا دیا ہے وہ عالم کے زمرے میں نہیں ہے وہ تو خود ایک مجرم ہے وہ تو خود ایک دوخہ باز ہے وہ تو خود ایک فرادیا ہے وہ تو خود ایک لوگوں کو مکاری اور شیطنت کرنے والا ہے جو عالم نہیں ہے عالم بن کے آ گیا ہے لیکن وہ جو واقعاً عالم ہے اور ظالم کے سامنے خاموش ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیوں خاموش ہے جس طرح آشورہ کے خطبے میں فرمایا کہ میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں تم سنتے نہیں ہوں کیوں نہیں سنتے ہو اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں عالم جب چپ ہو ظلم کے سامنے سمجھو اس کا پیٹ ظالم کے لقمہ حرام سے بھرا ہوا ہے رغبتن فی ما کانو ینالون منہم پیٹ بھرا ہوا ہونا ممکن ہے اس کو منصب دیا گیا ہو ممکن ہے اس کو کسی کمیٹی کا چیئرمن بنایا ہو سربراہ بنایا ہو رکن بنایا ہو ممبر بنایا ہو اس کو کسی بیرون ملک کسی وفد کا حصہ بنایا ہو اس کو کسی آمن کمیٹی میں رکھا ہو اس کو کہیں نہ کہیں اس کو مصروف کیا ہوا ہے اس کے کوئی وظیفہ لگا ہوا ہے اس کا کوئی تنخواہ لگی ہوئی ہے اس کے بیٹے کو کوئی سہولت دی گئی ہے اس کے اولاد کو اس کے خاندان کو اس کو کوئی پلات دیا گیا بلاخر ظالم نے کہیں نہ کہیں سے اس کو چپ کرایا ہے یہ ویسے چپ نہیں ہے اس کے پیٹ میں جو کچھ ڈلا ہوا ہے ظالم کا مال یہ اس وجہ سے چپ ہے اور دوسرا وَرَحْبَتًا مِمَّا يَحْذَرُونَ یہ کیوں چپ ہے ظالم کے مقابلے میں یزید کے مقابلے میں یہ اس لیے چپ ہے کہ ظالم کے پاس مال بھی ہے جو اس کو کھلاتا ہے اور ظالم کے پاس جلاد بھی ہے شمشیر بھی ہے اور اس عالم کو پتا ہے کہ اگر ظالم کے خلاف آواز اٹھائی مو کھولا لب کھولے تو شمشیر سے میری گردن اڑا دے گا مجھے کاٹ دے گا مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا مجھے پارا پارا کر دے گا خب یہ اس عالم کو معلوم ہے کہ ظالم کیا کرتے ہیں ہاشر کیا کرتے ہیں اس لیے چپ ہے اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے اور لالج کی وجہ سے منکرات کے مقابلے میں چپ رہنا علماء کا یہ قرآن کے خلاف ہے چونکہ قرآن میں اللہ کا فرمانہ ہے فلا تخشو ناسا وخشونی ایک اور آیت امام علیہ السلام نے پھر کوٹ کی علماء کو بتایا اے علماء اسلام اے علماء قرآن اے علماء دین یہ تمہارے قرآن کا فرمانہ ہے لا تخشو ناس لوگوں کی پرواہ مت کرو لوگوں سے مت ڈرو وخشو نی مجھ اللہ کی پرواہ کرو مجھ سے ڈرو وقال المؤمنون والمؤمنات اور اللہ نے قرآن کریم میں اے علماء اللہ نے ایک عمومی فریضہ مؤمنین و مؤمنات سب کا عورت مرد سب کا ایک عمومی جنرل وظیفہ عوامی وظیفہ اللہ نے مقرر کیا ہے جو عوام سمیت سب نے چھوڑا ہوا ہے قرآن کریم میں مؤمنین و مؤمنات دونوں کے لئے ہے لیکن آپ اپنے ماحول میں اپنے محلے میں اپنے اردگیر دیکھیں آپ آپ مؤمنات تو دور کی بات ہے کوئی مومن بھی عمر بالمعروف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا اور مومن بھی چھوڑو عالم کو یا آپ کو عمر بالمعروف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا عام لوگوں کو ظالمین کو چھوڑ دیں عوام میں جو منکرات ہیں ان کو بھی کوئی روکنی کی جرعت نہیں کر سکتا اپنے گھر کے اندر جو منکرات انجام پا رہے ہیں اس کو جرعت نہیں کرتے روک سکیں ہے کسی کی جرعت اپنے باپ کو کہے یہ حرام کھا رہا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے تو یہ دوسروں کے پلائٹ پر قبضہ کر لیا ہے تو یہ رشوت لے رہا ہے تو 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 پورا مہینہ آفس گیا ہی نہیں ہے یہ تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے تو نے تو کمپنی کا کام ہی کوئی نہیں کیا یہ تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے تو اگر ٹیچر تھا تو انہیں پڑھایا نہیں ہے اگر پڑھایا بھی یہ سارے بچے فیل ہو گئے ہیں یہ تو تنخواہ کس بات کی لے کے ہمیں کھلا رہا ہے کوئی فرزند ہے گھر میں والد کو یہ تذکر دے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اگر دکاندار ہے تو کم تولتا ہے دکاندار ہے تو ملاوٹ کرتا ہے تو مہنگی چیزیں بیچتا ہے کوئی فرزند ہے جو اپنے باپ کو متذکر ہو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے مومنین و مومنات کا یہ فریضہ رکھا ہے کہ تمام مومنین و مومنات بلا استثناء جس ملک کے ہوں جس شہر کے ہوں جس علاقے کے ہوں جس زبان کے بولنے والے ہوں اللہ نے ان پر عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر واجب قرار دیا ہے فَبَدَ اللَّهُ بِالْعَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَحْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيزَةٌ مِنْهُ تو اللہ نے آغاز دین کا عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر سے کیا ہے بنیاد اس کی اوپر رکھی ہے سارے دین کی کیسے قائم ہوگا نظام دین عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کے ذریعے سے قائم ہوگا یہ خطبہ مفصل ہے اسی طرح جاری ہے انہی الفاظ اور اسی لہجے کے ساتھ اور یہ ضرور پڑھیں آپ یہ خطبہ اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے اس کی اوپر گفتگو بھی ہوئی ہوئی ہے اس کی اوپر پہلے مجالس بھی تفصیل سے ہیں جہاں سے بھی میسر آئے اس خطبت المنا کو تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں بے حوصلہ ہو کر کلپ نہ سنیں تفصیل کے ساتھ جب حوصلہ ہو جب آساب ٹھیک ہو نیند پوری کی ہو یا کھانا کھایا ہوا ہو ٹنشن نہ ہو کہیں سے بھی آپ کو اس دن یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کا پڑھیں گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے نمکو کھاتے ہوئے نہ خطبہ سنیں جس طرح مجلسیں سنتے ہیں کہ ادھر سے نمکو کھا رہے ہیں ادھر سے اور چیزیں کھا رہے ہیں مجلس بھی سن رہے ہیں مولانا شام غریبہ پڑھ رہے ہیں نمکو کھاتے ہوئے مجلس بھی سن رہے ہیں اس طرح نہ موبائل بند کر کے اور بالکل آسودہ ہو کر اگر ساتھی بھی ہیں تو کوئی عرض نہیں سارے سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک جملہ اور اس کو پھر آپس میں مباحثہ کرو ڈسکس کرو کہ امام کیا فرما رہی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے عزیزان آج شب غریبہ ہیں شام غریبہ ہیں شام غریبہ رسوماتی عذا و سوک کے اختتام کی شب ہے آج شب ودا کے نوہ پڑھے جائیں گے مخصوص نوہ بنائی ہوئے ہیں سلام ودا نوہ ودا کا زیارت ودا کی پھر اس کے بعد مومنین اپنے اپنے معمولات اس زندگی میں چلے گئے ہیں بھلے رسومات کی اتنی ہی گنجائش ہوتی ہے رسومات کے اندر جو پوٹینشل ہوتا ہے جو طاقت ہوتی وہ اتنی ہیں رسومات زیادہ عرصہ آگے نہیں چل سکتی مسلسل نہیں چل سکتی لیکن آپ توجہ فرمائیں عزیزان کربلا سے ایک جو تصور نکلا ہے وہ پرسہ ہے پرسے والی سوگواری پرسے والی عذا ختم ہو گئی جو رواج بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ختم ہو گئی آج شب سے شام غریبا اب اس کے بعد اکہ دوکہ بعض جگہوں پر مومنین اپنے تہیں جاری رکھیں گے لیکن اس میں اس طرح بالعموم سب کا آنا جو اشرہ اول میں سب شریک ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا جذبہ لوگ معمولات زندگی میں آ جائیں گے کاروبار میں گھر میں فارق بھی ہوں تو ابھی مجلس میں نہیں آئیں گے کیوں کہ ہو چکا جتنا محرم کا حق تھا وہ تو ہم دس دن جا کے ادا کر دیا ہے یعنی پرسہ ہمارا فریضہ تھا رونا ہمارا فریضہ تھا رو لیے ہم پرسہ دینا تھا پرسہ دے دیا ہم نے اب اس سے آگے تو کربلا ہم سے کچھ مانگتی نہیں ہے امام حسین ہم سے اس سے آگے کچھ چاہتے نہیں ہیں فاطمہ زہرہ بی بی زینب اس سے آگے ہم سے کچھ طلب نہیں کرتی ہیں تو ٹھیک ہے جو انہوں نے مانگا ہے کہ ہمیں پرسہ دو اور ہمیں ہمارے لیے رو تو وہ ہم نے کر دیا ہے پس ایسے لوگوں کی رسوماتی مومنوں کا عمل آج شب اختتام پذیر ہو گیا ہے ودا پڑ کے چلے جائیں گے اور جتنا ثواب دس دن میں لے لیا ہے یہ اب ان کی ساری زندگی لگی کے لیے یہ کم از کم ایک سال کے لیے کافی سمجھتے ہیں اس کو لیکن عزیزان ازادار حسین شیعہ علی پیرو ای امام حسین جس نے امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام سے راستہ سیکھا ہے دین سیکھا ہے رمض و راز سمجھا ہے دین سیکھا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام سے اللہ کا دین قرآن کا دین اللہ کا نظام سمجھا ہے اور جس نے امام حسین علیہ السلام کہ فقط عمل کے اوپر فقط پرسا و رونا و گریہ و بکا کو اپنا وظیفہ نہیں سمجھا فقط بلکہ امام حسین علیہ السلام کے آغاز کیے ہوئے راستے کے اوپر چلنا بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہے امام حسین علیہ السلام نے جو مضاحمت شروع کی ظلم و ستم کے خلاف وہ ختم نہیں ہوئی کب ختم ہوگی جس دن زمین پر آخری یزید ختم ہو جائے گا جس دن پورے قرعہ عرض پر آخری ظالم ختم ہو جائے گا جس دن اس قرعہ عرض پر آخری ستمگر فننار ہو جائے گا نابود ہو جائے گا آخری نظام حکومت فاسد جب ختم ہوگا اس دن عزادار حسینی کا فریضہ اختتام پذیر ہوا ہے اس دن ودا کا حق بنتا ہے ابھی شب ہے رات دس بجنے کے قریب ہیں اور عصر کے وقت چار بجے کے قریب تقریبا کہہ لیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ندا دی تھی چار بجے تقریبا میں کہہ رہا ہوں چار بجے سے دس بجے کے درمیان کتنے گھنٹے گزرے ہیں جی چھے گھنٹے گزرے ہیں چھے گھنٹے پہلے امام علیہ السلام نے ندا دی ہے حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یدب ان حرم رسول اللہ حل من مغیث یغیثنا کوئی ہے جو ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے اس کام میں مدد کرے ہماری ناصر مانگے ہیں اور ناصر مانگے ہیں چھے گھنٹے پہلے اور ہم چھے گھنٹے بعد آ کر کہیں کہ مولا ودا ہیں آپ ہم دس دن آپ کے لئے رو لیے پرسہ دے دیا اب ہم سال بعد پھر آئیں گے آپ کے پاس کیا یہ عدب ہے کیا یہ وہی کام نہیں ہے جو حجاج مکہ نے کیا جنہیں امام علیہ السلام نے کہا تھا حل من ناصر ان ینصرنا کوئی ہے جو ہمارے ساتھ چلے کربلا تک تو انہوں نے دعائے خیر دے کر اور رو کے عزار افسوس کر کے امام کو روانہ کر دیا ودا کر دیا امام کو کسی نے مدینہ سے ودا کر دیا کسی نے مکہ سے ودا کر دیا کسی نے کوفہ سے کر دیا کسی نے راستے سے کر دیا کسی نے بسرہ سے کر دیا اور ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر امام کو ودا کر دیں عزیز امان امام حسین علیہ السلام نے جو راستہ آغاز کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ شام غریبہ شہدت حسین پہ ختم نہیں ہو جاتا وہ شام غریبہ پہ اختتام پذیر نہیں ہو جاتا اللہ ما اقوال کی نظم شام غریبہ کے بارے میں ہے سپر از دست مای انداز کے جنگ است ہنوز یہ شام غریبہ اقوال سے سنو آپ پڑھی ہے پہلے کسی مجلس میں ذکر ہوئی ہے آپ وہاں رجوع کر لیں فارسی کلام میں ہیں پھر کبھی توفیق ہوئی آپ کے خدمت میں عرض کروں گا شام غریبہ اقوال نے پڑھی ہے مومن کے لیے انسان کے لیے مجاہد کے لیے سپر از دست مای انداز ابھی اسلحہ زمین پہ مت رکھ ڈال زمین پہ مت رکھ شمشیر زمین پہ مت رکھ کہ جنگ است ہنوز کہ ابھی یہ جنگ جاری ہے ابھی یہ راستہ آگے جانا ہے ابھی نسل یزیدیت باقی ہے ابھی ستمگر باقی ہیں ابھی ظلم باقی ہے ابھی ظالم باقی ہیں ابھی امامت کا نظام کا قیام باقی ہے ابھی ولایت کے پرچم کو دنیا پر لہرانا باقی ہے ابھی عدالت کے نظام اور اللہ کے نظام کا قیام باقی ہے رسول اللہ کے نظام کا قیام باقی ہے تو کس کو ودا کر کے جا رہا ہے تو فقط اپنے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانے آیا تھا یا اپنے مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا اگر مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا پھر تو جاری ہے عزیز آنیمن دین میں دو نصاب ہیں ایک نماز ہے روزہ ہے یہ روایت کے الفاظ ہے نماز ہے وہ روزہ ہے یعنی وہ آمال اور واجبات جو انسان کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے کچھ واجبات ایسے ہیں جن سے انسان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے مصیبت میں بھی جا پڑتا ہے نماز سے انسان مسائب میں نہیں جاتا روزے سے انسان مسائب میں نہیں جاتا یہ آمال انسان کو صالح بناتے ہیں صالحین کے لیے ہیں صالحین دنیا کا کوئی نظام قائم نہیں کر سکتے توجہ سے سننا اس جملے کو صالحین جو اہل نماز اہل روزہ اہل تحجد اہل تلاوت اہل حفظ اہل صدقہ اہل زقاة اہل خمسے یہ صالحین ہیں یہ صالحین صدیوں سے دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ظالمین کو ختم نہیں کر سکتے یہ ظالمین کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے یہ ظالمین کے ظلم کے نظام کی بسات نہیں الٹ سکتے قرآن نے فرمایا ہے جو ظلم کے نماز جو ظلم کے نظام کو الٹ سکتا ہے وہ صالح ہونے کے بعد مسلح بھی ہوگا مسلحین انقلاب برپا کرتے ہیں مسلحین جزیدیت کو للکارتے ہیں صالحین ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی نماز کا لائسنس لے کے اپنے روزے کا پرمٹ لے کر اپنے حج کا ویزا لے کر اور اپنے خمز کی رسید لے کر ظلم کے ساتھ مل بیٹھ کے سمجھوتا کر کے اکٹھے ایک دنیا میں رہتے ہیں ظلم کے نظام میں ظلم کے سمجھوتے میں ظلم کے سائے میں ظلم کی حکومت میں رہتے ہیں ان کو ظلم پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا صالحین کو وہ جو ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں وہ مسلحین ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں جو فقط نماز روزہ پر اکتفا کر لے وہ صالحین میں سے ہے مسلحین میں سے نہیں ہے اور جو نماز روزہ حج زکاة کے ساتھ امر بال معروف بھی کرے نہیا نل منکر بھی کرے وہ مسلحین میں سے ہے یہ انقلابی ہے یہ حسینی ہے جو امام حسین کی رہ پر امام کے ساتھ ہے خب آپ توجہ کریں امام حسین کے ساتھ جو نہیں آئے یہ بدکار لوگ نہیں تھے یہ تو حج کر رہے تھے یہ تو عبادتیں کرنے والے تھے یہ تو بڑے بڑے صالحین تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیات جو پوری دنیا میں چرچہ تھا کہ اس سے بڑا عابد عبادت گزار کوئی بھی نہیں ہے صالحین میں سے ہیں لیکن مسلحین میں سے نہیں ہے اس لئے امام حسین کے ساتھ آنے کا سوچا بھی نہیں اور سوچ سکتے بھی نہیں چونکہ سوچنے والا امام کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہونے والا وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی سرنگون کر سکتا ہو پاش پاش کر سکتا ہو یا اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہو یا اپنی شہادت سے اس کو سرنگون کر سکتا ہو امر بالمعروف مسلحین کا مذہب ہے صالحین کا نہیں ہے لہذا آپ دیکھیں اس وقت صالحین سے دنیا بھری ہوئی پاکستان میں سب سے زیادہ صالحین دنیا میں سب سے زیادہ صالحین عرب دنیا میں عراق کے اندر باقی دنیا میں ہندوستان کے اندر صالحین سے دنیا بھری ہوئی ہے مسلح کوئی نظر نہیں آتا اس لیے علامہ اقبال کو قہت نظر آتا ہے کہ کافلہ حجاز صالحین سے تو بھرا ہوا ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں وہ کون ہے جو کردار جس کی کمی اقبال کو نظر آتی ہے یعنی وہ مسلح وہ انقلابی جو ظلم سے ٹکرا سکتا ہو جو ستم سے ٹکرا سکتا ہو جو ستم کو پاش پاش کر سکتا ہو عمر بال معروف وہ مکتب ہے مسلحین کا امام علی مقصد جو ہم نے سمجھ لیا ہے ہم سمجھ آیا گیا ہے ہم دین میں سادھ لو بن جاتے ہیں اگر آپ کو کاروبار میں یہ کہے کہ کاروبار میں روزانہ اتنا کماؤ کہ آپ کے شام کی روٹی بیوی بچوں کی ہو جائے اس سے زیادہ پیسے مت کماؤ اکثر آپ میں سے کاروباری ہوں گے ملازمین ہوں گے بعض جوان ہیں انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالی آپ کو مواقع دے گا رزق حلال کے یا کاروبار کریں گے یا ملازمتیں کریں گے آپ جب کاروبار یا ملازمتوں میں جائیں گے اور اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو یہ کہے کہ آپ روزانہ اتنا پیسہ کماؤ جس سے آپ کو شام کھانا مل جائے تین وقت کھانا مل جائے وہ پانچ چھے افراد کے خاندان کے لیے اس وقت موجودہ دن میں روٹی اور سالن کے لیے کتنا پیسہ چاہیے کتنے پیسوں میں دن کا کھانا پک جاتا ہے تین وقت کا جی ایک درمیانی درجے کا بہت پرتکلف بھی نہ ہو اور بالکل اچار والا بھی نہ ہو پانچ سو روپیہ پانچ سو روپیہ میں تین وقت کھانا بن سکتا ہے خب اب آپ جتنے کما رہے ہو پانچ سو دی اڑی لے رہے ہو جن کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے ہزاروں روپے تنخواہ ہے ملینز میں جن کی تنخواہ ہے اور جن کی کاروبار میں روزانہ کروڑوں روپے کی انکم ہے ملینز کی انکم ہے ان کی روزانہ کی ان کو اگر کوئی کہے بھائیو آپ کی پچاس روپے روز کی ضرورت ہے پچاس روپے میں آپ کی زندگی گزرتی ہے پچاس روپے سے آگے مت کماؤ اس کے لیے کوئی آیت پڑھ سنائے روایت پڑھ کے سنائے علماء فقہ کا قول پڑھ کے سنائے امام حسین علیہ سلام کا حوالہ دے کیا کروگے آپ یہ کام کروگے یہ کام پانچ سو روپے سے زیادہ نہیں کماؤگے باقی واپس کر دو اپنی کمپنیوں کو اپنے اداروں کو محکموں کو جہاں جہاں ہو پندرہ ہزار سے اوپر ایک روپے بھی نہ لو سرکار سے لیتے ہو واپس کر دو اور نیجی کمپنیوں سے لیتے ان کو واپس کر دو کاروبار میں بھی جتنے پیسے فالتو کماتے ہو یہ گاکوں کو واپس کرو پانچ سو روپے روز کا کماؤ پندرہ ہزار مہینے کا چونکہ اس سے آپ کا گھر چلتا ہے لیکن یہ بات آپ نہیں مانیں گے اور ماننا بھی نہیں یوں نہ کہ اپنے آپ کو غلط کام کرتے ہو کہ ٹھیک ہے ہماری روز کی ضرورت پانچ سو ہے لیکن یوں نہیں کہ ہمارے فرائز صرف پیٹ برنا ہے میرے فرائز میں بیوی کا پیٹ برنا اور بچے کا پیٹ برنا اور پیٹ تو نہیں ہے تعلیم بھی ہے تعلیم بھی ہے تربیت بھی ہے سماج بھی ہے معاشرتی ضرورتیں بھی ہیں سماجی ضرورتیں بھی ہیں اور اچھی رہیش بھی ہے اور اس طرح باقی جو واجبات ہیں فی سبیل اللہ بھی ہے اقرباء بھی ہیں اس لیے کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا کماؤ آپ اس لیے دنیا میں آپ کو اگر میں سال بھر یہ درس دیتا رہوں آپ میری بات نہیں سننے اور سننا بھی نہیں کوئی اور بھی یہ کہے تو نہ سننا اس کی بات بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے رزق کو وسط دو اور خدا سے بھی مانگو وسط رزق یہ دین ہے یہ اسلام ہے اللہ سے مانگو کہ خدا یا میرے رزق میں وسط عطا فرما یہ دعا اگر اللہ سے مانگ رہے ہو تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو ٹھیک دعا مانگ رہے وسط رزق دیگر اچھی دعاوں کے ساتھ یہ بھی مانگو جب وسط رزق آپ کے ضرورت سے زیادہ چونکہ فرائض آپ کو پتا ہے میرے بہت زیادہ ہیں نہ کہ پیٹ ہے فقط عزیزان اسی طرح مجلس امام حسین میں آ کر فقط پرسے پہ اور گریے پہ اکتفا کر کے اٹھ کے گھر چلا جانا کربلا دنیا و آخرت کی نجات ہے حسین دنیا و آخرت کی نجات ہیں امام حسین نے تجھے ہر بلا و بلیہ سے بچانا ہے سب سے پہلے تجھے غیر منصفانہ نظام سے بچانا ہے بے عدالتی کے نظام سے بچانا ہے ستم کے نظام سے بچانا ہے یہ بھی امام حسین سادلو بن جاتے ہو یہاں کیوں اس کو اپنا تقوی سمجھ بیٹھتے ہو کہ میں صرف پرسہ دے کے رو کے چلا جاؤ سواب اتنا سا میرے لئے کافی ہے تو راہ حسین کون آگے چلائے گا ناصر حسین علیہ السلام نے کس کے لئے مانگے تھے وہ کون سا راستہ ہے جو امام حسین نے شروع کے اور کھلا ہوا ہے عمر بال معروف اور ناہی ان من وہ بھی حسین عمر بال معروف اور حسین ناہی ان من کر ایک عمر بال معروف غیر حسین اب اس کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیں آپ ایک غیر حسین عمر بال معروف ہے غیر حسین عمر بال معروف کیا ہے کہ اگر محلے میں کوئی بوڑی عورت دیکھی اس کا پردہ سر سے کھسکا ہوا دیکھا تھوڑا سا پیچھے اس کو فوراں متوجہ کرنا کہ یہ بے ہجابی ہے تو پردہ کھالے بوڑی عورت کو اگر تو نے ریڈی والے کو دیکھا کہ ریڈی والا وہ عمومن لے آتا ہے فروٹ داغا ہوا سستا تاکہ عام لوگ خریدیں اسے جا کر تو نے فروٹ کی قیمت پوچھی اس نے ایک روپیہ فالتو بتا دیا زیادہ تاکہ تھوڑا نفع اس کو بھی ہو جائے فوراں اس کو آپ نے ٹوکا مہنگا ہی کر رہا ہے تو ایک روپیہ زیادہ مانگ رہا ہے یہ غیر حسینی عمر بل معروف ہے کسی اور بندے کو دیکھا بہت جوش چڑھا کسی جوان کی داڑی نہیں ہے اسے پکڑ کے وہیں پر کھڑا کر کے اسے داڑی کی تلقین کر دی یہ یا اسی طرح کے اور چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دیکھے معاشرے کے مظلوم طبقہ مستضف طبقہ ضعیف طبقہ کمزور طبقہ اس سے اگر کوئی غلطی کوئی چھوٹا سا اشتباہ ہو رہا ہے غلطی چھوٹی سی اس سے ہو رہی ہے وہاں پر فوراں اس کے سر پر چڑھ جانا اس کو سب کے سامنے بیزت کرنا اس کو رسوا کرنا اسے بے دین فاسے کو فاجر ثابت کرنا یہ غیر حسینی عمر بل معروف ہے حسینی عمر بل معروف کیا ہے حسینی عمر بل معروف یہ ہے کہ مدینے میں چور اچکے ہیں مکہ میں بھی فرادی ہیں اسی طرح بسرہ میں اور کوفہ میں اور مصر میں پوری مملکت اسلامیہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انفرادی جرم و گناہ کرتے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب منکر کو روکنا ہے تو سب سے بڑے منکر پر جا کر ہاتھ ڈالا سب سے بڑا منکر سلطان جائر ہے فاسد حکومت ہے ظالم حکومت ہے جس کی پناہ میں چھوٹے مجرم پل رہے ہیں چھوٹے ظالم پل رہے ہیں یہ حسینی عمر بل معروف اور حسینی نہیان المنکر ہے شام غریبہ احد کے لئے راستہ ہے آپ توجہ کریں شام غریبہ کس چیز کا نام ہے ہم نے اپنا ایک طریقہ بتا لیا ہے لائٹیں آف کر دیں ایسے طریقے سے شام غریبہ آپ نے منعقد کی ہے کہ دوسروں کو تحمدیں لگانے کا موقع مل گیا وہ جب دیکھتے ہیں لائٹیں آف کر رہے ہیں کیوں لائٹیں آف کر رہے ہیں آپ نے مسائب پڑھ دیں رونا ہے لائٹ آن کر کے رو لیکن اپنی طرف سے یہ احتمام کرتے ہیں تاکہ کسی کو شرم نہ آئے کسی کو جھجک نہ ہو یا شام کا تصور ہے غریب شام غریبہ کا تصور ہے تو وہ اندھیرے کے ساتھ زیادہ سازگاری ہے اس وجہ سے لائٹ سے شام غریبہ کا تأثر نہیں ملتا اندھیرے میں شام غریبہ کا تأثر ملتا ہے خب یہ ہم احتمام کرتے ہیں شام غریبہ کا لیکن خود کربلا میں جو شام غریبہ کا احتمام ہوا وہ کیا ہوا وہ لائٹیں آف کرنا اور آن کرنا تو نہیں تھا شام غریبہ جو کربلا میں برپا ہوئی اس میں پرسا تو نہیں تھا اس میں صرف گریہ تو نہیں تھا شام غریبہ جو کربلا میں ہوئی وہ بہت اہم ہے شبِ آشور کی طرح کربلا کی شام غریبہ یعنی قیادت کی تبدیلی قیادت کی جانشینی نہزت کو نئے مرحلے میں ڈالنے کے لیے امام جس مرحلے تک پہنچا گئے اور اپنی شہادت سے جس نہیا نے المنکر کا پہلا باب تیع کر دیا پہلا مرحلہ امام نے اپنے لہو اور اپنی شہادت سے تیع کر دیا اب اس مرحلے سے آگے چونکہ منکر ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر امام جس منکر سے ٹکرائے جس ستم سے ٹکرائے جس ظلم سے ٹکرائے وہ ظالم ابھی بھی قائم ہے امام شہید ہو گئے لیکن ظالم ابھی قائم ہے تو یہاں کیا کیا جائے شام غریبہ کس چیز کا نام ہے شام غریبہ ودا کا نام نہیں ہے بلکہ شام غریبہ پرچم حسین اٹھا لینے کا نام ہے شام غریبہ کس کا نام ہے کہ اگر شام غریبہ میں امام وقت بیمار ہیں اور امام قبل شہید ہو گئے ہیں تو اس کی جگہ پر ایک خاتون آ کر کھڑی ہو جائے علی کی بیٹی آ کر کھڑی ہو جائے شام غریبہ یعنی وہی یتیم وہی بیوائیں وہ اب ہم نے یہ تصور کیا ہوئے نا کہ ان یتیموں بیواؤں کا سب سے بڑی عارضو یہ تھی کہ انہیں اب لاشوں پر رونے دیا جائے یہ ہم نے سنا ہے ہمیں بتایا گیا ہے یہ لیکن عزیزان امام حسین علیہ السلام نے شبہ آشور بی بی کو زینب علیہ کو جو وسیعت کی وہ کیا تھی کہ یہاں تک میں لے کر آیا ہوں یہاں سے آگے یزید کو میں نے للکارا لیکن نظام ستم ابھی باقی ہے نظام ستم کے ایوان کو للکارنا اور اس میں لرزہ ڈالنا اور اس کے اندر درادیں ڈالنا اور اس کو رسوہ کرنا یہ اب آپ کا کام ہے بی بی نے وہ ستم کا مبارزہ وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کس جرت و شجاعت و بہادری سے پھر وہ منزل تہہ کی شامِ غریبان یعنی حسینی عمل اگر انجام دے دیا ہے آپ نے تو پھر آپ کی شامِ غریبان ہیں اگر آپ نے حسینی مرحلہ تہہ کر لیا ہے پھر آگے زینبی مرحلہ ہے شامِ غریبان نهزت کا حسینی مرحلے سے عمر بل معروف کا حسینی مرحلے سے زینبی مرحلے میں جانے کا نام شامِ غریبان ہے شامِ غریبان عاجزی کا نام نہیں ہے شامِ غریبان بے بسی کا نام نہیں ہے امام حسین علیہ السلام تسلیم نہیں ہوئے تو کیا بعد میں بی بی تسلیم ہو گئی اہلِ بیت تسلیم ہو گئی یتیم تسلیم ہو گئی بیوائیں تسلیم ہو گئی نہیں ہوئے وہی نہزتِ امرِ بالمعروف اور نہیانِ المنکر آگے بڑی اور پھر وہی تبدیل ہو گئی ازاداری میں ازاداری امرِ بالمعروف اور نہیانِ المنکر حسینی ہے حسینی امرِ بالمعروف اور زینبی امرِ بالمعروف حسینی نہیانِ المنکر اور زینبی نہیانِ المنکر یہ آشورہ ہے اور شامِ غریبہ ہیں ہم دس دن مجلس سن کر اکتا گئے تھک گئے خستہ ہو گئے معمول میں آنے کے لئے یہ بیتاب ہیں عزیزان امام نے شامِ غریبہ شبِ آشور چراغ بجا کے کہا کہ اندیرے میں جس کو جانا ہے اٹھ کے چلا جائے میں آزاد کرتا ہوں بیت اٹھا لیتا ہوں اور میں بھی راضی ہوں میرا رب بھی راضی ہے اگر وہاں سے کوئی اٹھ کے چلا جاتا تو وہ گناہکار نہیں تھا مجرم نہیں تھا چونکہ امام نے خود اجازت دی ہے شریعت کی اجازت آگئی ہے فتوہ صاحبِ شریعت کا حجتِ خدا کا فتوہ ہے کہ آپ اٹھ کے جا سکتے ہو شبِ آشور بھی عمرِ بالمعروف اور نہیا نلمن کر ہے شبِ آشور آزم کیا روزِ آشور وفا کی شامِ غریبہ یوں نہیں کہ ختم ہو گیا سب کچھ شامِ غریبہ اب اگلا مرحلہ ہے نوحِ بناو مصائب بناو مجالس بناو یہ بناو امامِ حسین کے شایعہ نشان ہو شخصیتِ امامِ حسین نہزتِ امامِ حسین کے ساتھ یہ مضمون جاری ہے اس کا باس کا خلاصہِ مطلب یہ عرض کیا ہے عزیزان امام علیہ السلام مکہ سے خارجوں کے باہر گئے اپنے قیام و مضاحمت میں والی مکہ نے واپس لانے کے لیے ایک مسالحتی مفاہمتی خط لکھا اور اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے اس کے ہر چیز کو ٹھکرا دیا اس کے اتہام کو بھی ٹھکرا دیا اور اس کی پشکش کو بھی ٹھکرا دیا اس نے جو شکاک و افتراک کا اتہام لگایا تھا وہ بنومیہ کے اپنے سیاسی اسلام کے مطابق تھا جو انہوں نے بنایا تھا اور امام علیہ السلام نے جو مضاحمت کی اور مقاومت کی اور فرمایا یہ شکاک نہیں بلکہ فریضہ ہے اللہ کا دین کا وہ امام نے انجام دیا اور اس کو اختتام تک اور انتہا تک پہنچایا اور وہ تھا عمر بالمعروف اور نہین المنکر واجب ہے تمام امت کے فرد فرد پر واجب ہے اور امام مسلمین پر بھی واجب ہے اس لیے امام مسلمین نے دیکھا کہ مسلمین تیار نہیں امام نے وہ فریضہ انجام دیا یہ فریضہ ختم نہیں ہو جاتا شام غریبہ کو اس فریضے کا حق زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اب جب اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اتنا کچھ خرچ ہو چکا اتنا کچھ قربان ہو گیا تو اب تو اس کو کسی کی امت پر نہیں چھوڑنا چاہیے بڑھ جاتا ہے 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 دن بھر کی ازاداری سے خستہ ضرور ہیں آپ ابھی بھی گفتگو تلانی ہوگی خستہ تر ہو گئے ہوں گے لیکن یہ لمحہ عزیزان آپ جو کر رہے ہیں اس وقت حسین یہی آواز سننے کے منتظر ہیں اس وقت حسین پر ودا تیر بن کے برستا ہے ودا کا جملہ نیزے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اس وقت حسین ابن علی اور اولاد حسین اور یتیمان حسین اور شہدہ کی بیبیاں اور بیٹیاں اور بچے اور زینب اولیاء وہ یہی لبیک کے منتظر ہیں آپ سے اور اگر آپ نے لبیک کہہ دیا ہے تو یقین جان لو آپ نے پھر اپنی حاضری کرولا میں لگا دی ہے یہ لبیک یہ فقط ایک شعار نہیں ہے یہ اجابت ہے حسین علیہ السلام نے استغاثہ کیا حَلْ مِن نَاصِرِنْ يَنْصُرُنَا جواب کیا بنتا ہے ہم ہیں اے حسین ہم ہیں نسرت کے لیے ہم ہیں آپ پر فدا ہونے کے لیے ہم ہیں آپ کی بارگاہ میں آپ کی رہ کو جاری رکھنے کے لیے ہم آپ کی نہزت کو جاری رکھنے کے لیے یہ جواب بنتا ہے اور یہی آپ نے دیا ہے اس کو اس لیے کہ ذرا دن کی خستگی بھی دور ہو جائے اور حسین ابن علی سے اہد آپ یوں سمجھو ہم شام غریبہ بیٹھ کر وہ کام کرو جو اصحابِ حسین نے شبِ آشور کیا تھا شبِ آشور وہ نہیں تھے شامِ غریبہ کو اصحاب نہیں تھے شہید ہو چکے تھے لیکن شبِ آشور تھے اور امامِ حسین علیہ السلام نے انہیں کہا رات کی تاریخی ہے اٹھ کے چلے جاؤ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا اٹھ کے کہا وہی آپ نے آج شامِ غریبہ کہنا ہے مولا کو یہ کچھ کہنے کے لیے ذرا اپنی حالت سمار لیں دو زانوں بیٹھیں تشہد کی حالت میں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر راحت ہو جانا پھر آرام سے بیٹھ جانا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے شامِ غریبہ کی فریاد شبِ آشور کا منظر ہو اور آپ سے سننا چاہ رہے ہیں راہِ خدا سبیلِ خدا قرآن اللہ رسول اللہ فاطمہ تو زہرہ یہی سننا چاہتی ہیں آپ سے فاطمہ تو زہرہ وہ غیر زمہ دارانہ آنسو نہیں ہم سے مانگتی ہیں کہ جو رو کے چھوڑ کے میرے بیٹے کو گھر جلے جائیں فاطمہ زہرہ وہ لبیک مانگتی ہیں کہ جس کے لیے حسین نے پکارا تھا فاطمہ زہرہ بھی تو گھر گھر مدینہ کے ہر در پر جا کر دستک دے کہ کیا مانگ رہی تھی پرسہ تو نہیں مانگ رہی تھی نسرت مانگ رہی تھی لبیک مانگ رہی تھی لیکن کسی نے لبیک نہیں کی جب علی کے پہ وقت آیا تو فاطمہ نے لبیک کہا اور تنہا لبیک کہا اور اسی لبیک کے حالت میں دنیا سے چلی گئی اور اب فرزند فاطمہ نسرت مانگ رہا ہے اور اب علی کی بیٹی نے یہ پرچم اٹھا لیا ہے عزیزان آج پاکستان میں محسوس نہ ہو کسی کو کہ پاکستان میں حسین ابن علی کے پیروکار ودا کر کے گھر چلے گئے ہیں بلکہ یہ سب کو محسوس ہو کہ یہ میدان میں آگئے ہیں اور موجود ہیں راہ حسین ابن علی جاری رکھے ہوئے ہیں بلند آواز سے آج شب جتنا آپ کے اندر ولولہ ہے جذبہ ہے جو آج حسینی جذبہ آپ کے اندر روزِ آشور پیدا ہوا ہے اور آج جو آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہو توقع کہ آپ کی عبادت آپ کو وہاں مقام پہ پہنچا جائے یہ لبیک آپ کو وہاں پہنچائے گی انشاءاللہ بلند آواز کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین موسیقی اسی جوش کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ اسی ولولے کے ساتھ آج اس بی بی کو لبیک کہنا ہے جو شام غریبا خود لبیک کہہ کے امام کی امانت کو سنبھال کے کھڑی ہوئی تھی آج بی بی کو یہی پیغام دینا ہے بی بی آپ تنہا نہیں ہیں ہم وہاں نہیں تھے لیکن اس سرزمین پر آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں لبیک یا زینب موسیقی 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 اور وہ بی بی جو یہ لبیک سننے کے لیے مدینہ کے ہر در پہ گئی دستک دی نہیں سنی پھر اس کے بعد بسترے چراحت پہ لیٹ گئی کہا اگر لبیک کہنے آتے ہو تو آو اگر میری آیادت و پرسے کے لیے آتے ہو تو مت آنا میں پرسے کے نہیں منتظر بیٹھی میں ولایت کے لیے لبیک کی منتظر بیٹھی ہوں لہٰذا بی بی نے یہ بھی فرما دیا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو پرسہ دینے والوں کو منع کر دینا زہرہ نہیں مانگتی تم سے آیادت نہیں مانگتی اور تشعی بھی نہیں مانگتی پرسہ بھی نہیں مانگتی تازیت بھی نہیں مانگتی زہرہ لبیک مانگتی ہے جو تم نہیں کہہ سکتے جو تمہارے بس میں نہیں ہیں وہ بی بی جو حسرت لبیک لے کر دنیا سے چلی گئی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عزیزان حسین کو دو پیاسیں تھی ایک پانی کی پیاس تھی ایک لبیک کی پیاس تھی نصرت کی پیاس تھی پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا لیکن نصرت کے پیاسے نے نصرت مانگی ہے لبیک کے پیاسے نے لبیک مانگی ہے اور اسی طرح زہرہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے جنازے پر سارا مدینہ اکٹھا ہو کر عورتیں الگ روئیں مرد الگ روئیں یہ الگ روئیں وہ الگ روئیں فرمایا علی رات کو جنازہ اٹھانا کسی کو بتانا بھی نہیں کہ زہرہ دنیا سے چلی گئی ہے اور مجھے دفن کر کے میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا تاکہ میری قبر پر آ کر بھی کوئی پرسہ نہ کرے تازیت نہ کرے کیونکہ جو لبیک نہیں کہہ سکتے مجھے ان کا پرسہ و تازیت بھی نہیں چاہیے وہ بی بی حسرت لبیک لے کے دنیا سے چلی گئی عزیزان مومنین جوانان آج اس بی بی کو یہاں پر یہ جواب دو یہ تشنگی بی بی کی سہراب کرو کہ اے بی بی آپ کے بیٹے کو بھی لبیک آپ کو بھی لبیک آپ کی بیٹی کو بھی لبیک بلند آواز کے ساتھ لبیک یا زہرہ شکریہ موسیقی اور آخر میں عزیزان پرچم حسین وہ پرچم جو زینبی علیہ نے اٹھایا وہ آج فرزند حسین کے ہاتھ میں ہے وہ امام اصر کے ہاتھ میں ہے وہ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے وہ فرزند زہرہ کے ہاتھ میں ہے لیکن فرزند زہرہ بی لبیک کا منتظر بارہ سو سال سے امت کی لبیک کا منتظر ہے ہم آتے ہیں رسمیں ادا کر کے چلے جاتے ہیں ہر آشور پر وہ پرچم کو پھر نئے سرے سے تیار کرتے ہیں کہ شاید اس آشور پہ یہ لبیک کہہ کے اور میرے انتظار کو ختم کریں اور میں ظہور کروں اور وہ کام جو میری جد نے شروع کیا تھا میں اس کو تکمیل کروں میں آخری یزید کے سائے سے دنیا کو پاک کر دوں صاف کر دوں ستم کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں اور عدالت کا میں نظام قائم کر دوں وہ ہر آشور کو پرچم حسین لے کر تیاری کرتے ہیں لیکن عزیزان جب ہم ودا کر کے جب ہم صرف پرسہ دے کے چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہوئے دوبارہ پرچم لپیٹ کر پھر اگلے آشور کے لئے تیار بیٹھتے ہیں کہ شاید کسی ملک میں کوئی ایک نسل تو ایسی پیدا ہوگی جن کو یہ شعور آ جائے گا کہ وہ فرزند زہرہ منتظر کس کے لئے بیٹھے ہیں عزیزان اس عزیز کو اس ناظنین کو جو بارہ سو سال سے اس لمحے کے منتظر ہیں کہ کوئی لبیک امامت کو کہنے والا ہو کوئی لبیک ولایت کو کہنے والا ہو کوئی لبیک اس پرچم کو کہنے والا ہو جس نے بساتے ظلم و ستم اکھار کے پھینک دینی ہے تمام عزیزان دونوں ہاتھ اٹھا کر فریاد کے ساتھ فریادی حالت میں لبیک یا مہدی س فریادی سنmidt puder سن عزیز کے پھینک دینی ہے سن کا nepود ext双 سنabyte سن کھری سنerstم سن پھینک 색 موسیقی انشاءاللہ اللہ آپ کو حسین کے اور امام عصر کے لبیک گویان میں شمار کرے انشاءاللہ ناصرین میں شمار کرے انشاءاللہ اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت امام عصر کے اس پرچم عدالت کو اس زمین پر لہرانے کے لیے اللہ تعالی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے عزیزان شام غریبہ اس ماحول میں شام غریبہ کسی جیز کا نام ہے شام غریبہ کسی مایوسی کا نام نہیں ہے شہادت ہے غربت ہے پیاس ہے دکھ ہے درد ہے موت ہے تنہائی ہے ظلم و ستم کی انتہا ہے لیکن یہ تو سب کچھ ظلم کی میراس ہے یہ شام غریبہ ظلم نے برپا کی ہے وہ شام غریبہ جو امام حسین کے لشکر نے قائم کی وہ شام غریبہ کیا ہے وہ شام غریبہ یہ ہے کہ لاشوں سے میدان برہ ہوا ہو اور لاشیں بھی یوں نہیں ہم دیکھتے ہیں نا آئے روز وبا کے دنوں میں وبا کے علاوہ بھی آئے دن ایکسیگنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی لاش بالکل صحیح و سالم ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کی ماں بھی ہوش ہو جاتی ہے اس کی بہن لپٹ لپٹ کے روتی ہے اس کے والد کو لوگ سہارا دیتے ہیں اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے کتنے والدین کو ہم نے دیکھا کتنے باپ ایسے دیکھے صحت مند تھے لیکن بیٹی کی موت کے بعد ایسی طاقت ختم ہوئی لوگوں کو سہارا دینا پڑا اس کو چلنے کے لیے چل نہیں سکتا جب جوان بیٹے مر جائیں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے عزیز آنیمان شام غریبا جو لاشیں تھیں وہ لاشیں دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی پہلے شہید کیا گیا شہید کرنے کے بعد حکم ملا اب لاشوں کے سر کاتے جائیں لاشوں کے سر کیوں کاتے گئے چونکہ یہ سر عبید اللہ کے پاس لے جا کر انعام وصول کرنا ہے انعام کے لیے دوڑ لگی ہر ایک پہلے جا کر ہر شہید کا سر کات کے لے کے آ جا رہا تھا سب شہیدوں کے سر کات لیے گئے پھر اس کے بعد حکم ملا کہ اب لاشوں کو پائمال کیا جائے لاشوں کی پائمالی کا حکم ملا روایت میں لکھا ہے مقاتل والوں نے لکھا ہے ہر لاش کی پائمالی کے لیے دو دو گھوڑے انتخاب کیے گئے ایک گھوڑا مشرق کو کھڑا ہوتا ایک مغرب کو کھڑا ہوتا مشرق والا مغرب کو دھوڑتا لاش کو پائمال کرتے ہوئے مغرب والا مشرق کو دھوڑتا اور اس وقت تک یہ گھوڑے دھوڑتے رہتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں بچا اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی لاشیں تھی اس میں جوانوں کی بھی لاشیں تھی اس میں حبیبن میں مظاہر جیسے بوڑوں کی بھی لاشیں تھی جب سب لاشوں کو پائمال کر دیا دس گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا مقاتل کی روایت میں ہے کہ دس گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا لاش حسین کو فاطمہ کے لال کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے پھر حکم ملا مشرق کے گھوڑے مغرب کو دھوڑے مغرب کے گھوڑے مشرق کو دھوڑے اور وہ گھوڑے دھوڑتے رہے دھوڑتے رہے اتنا دھوڑے کہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب لاش حسین میں کوئی عزف سالم نہیں رہا ان لئینوں نے پائمالی کے عمل کو روکا اور اس دستے کا سرغنہ ملعون عمر سعید کے پاس جاتا ہے اور عمر سعید کو کہتا ہے عمر سعید عبیداللہ کے پاس جا کر گواہی دینا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے وہ عمر سعید نے کہا لئین تو نے کیا کیا ہے سب سے بڑا انعام تجھے کیوں دے کہنے لگا اس لیے کہ میں نے لاش حسین کا وہ حال کر دیا ہے کہ اب حسین کی بہن بھی آئے تو پیچان نہیں سکے گی کس کی لاش ہے اور اگر یقین نہیں آتا وہ لئین کہتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو وہ گھوڑے جن سے ہم نے لاش پائمال کی ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو دیکھ لے تو ان گھوڑوں کے نالین کو دیکھ لے تو تجھے یقین آ جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا عزیزان کہ جب بہن آئی بھیا کی لاش پر اور لاش کو دیکھ کر فریاد کر کے فرمانے لگی آنتل حسین تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے تو مظلوم حسین میرا ہے اور پھر راوی نے نقل کیا عمر سعید کے لشکر میں بیٹھا ہوا ایک راوی یہ منظر نقل کرتا ہے کہ میں نے کربلا میں ایک قیامت کا منظر دیکھا راوی نے نقل کیا عمر سعید کے لشکر میں بیٹھا ہوا جو رپورٹ کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا اور مجھے یقین ہے ایسے ہوا ہے کہا میں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ہر چیز رو رہی ہے مجھے یوں لگا کہ آسمان بھی رو رہا ہے زمین بھی رو رہی ہے وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ ہمارے جو گھوڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں میں نے ہر ایک کو روتے دیکھا وہ قیامت کا منظر تھا ہر زیرو رو رہا تھا ہر بے رو رو رہا تھا وہ کیا منظر تھا قیامت کا جو دشمن کی صف میں بیٹھے ہوئے شقی کو بھی رولا دیا جس نے اور ہر ایک کے آنسو نکال دیے عزیزان قیامت تک انسان روتا رہے اس کو رونے کا عزیزان وہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا وہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا جو اس نے نقل کیا ہے وہ کہا کیا منظر تھا کہا میں نے دیکھا ایک بی بی اپنے بھیا کی لاش پر آتی ہے ہاتھ رسیوں میں بندے ہوئے ہیں لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرتی ہے اکٹھے کر کے ہاتھوں پہ اٹھا کر اور مدینہ کا رخ کرتی ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے اور فریاد کر کے بولتی ہے اللہم تقبل منہ ہاتھ القربان خدا یا زینب کی قربانی قبول فرما پروردگارہ میری قربانی قبول فرما میرا ٹکڑے ٹکڑے بہیا کی قربانی قبول فرما فاطمہ کے بیٹے کے لاش کے ٹکڑوں کی قربانی قبول فرما اللہ اللہ علیہ وسلمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَبُوا يَمُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونْ مَاطَمِ حُسَيْنِ مَاطَمِ